تو سیدھنا غوثل آدم رضی اللہ تعالی عنہ نے غنیت و طالبین میں فرمایا مرید کی تارید کسی نے پوچھی کیا ہے؟ فرمایا جو اللہ کا ارادہ کرے مرید کی تارید کیا ہے؟ جو وَسْبِرْ نَفْسَكَ مَا الَّذِينَ يَلْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالِرْچِ يُرِيدُونَ وَجْحَهُمْ جو اللہ کے مکھڑے کا ارادہ کرے جو دیدارِ الٰہی کا ارادہ کرے اور جنہیں رب کے دیدار کے سوا کوئی شیع مقصود نہ ہو مرید خالص وہ ہے کہ دنیا تو دنیا ہے دنیا دنی سے ہے اور یہ تو اس کا معنی ہی گتیا شیع ہے دنیا کا معنی کیا ہے؟ گتیا اور آخرت کا معنی ہے جو بعد میں آئے گی سو مرید وہ ہے جو نہ گھٹیا کو چاہے نہ بادوازی کو چاہے نہ دنیا کا طالب ہو اور نہ آخرت کے منظروں اور رتبوں کا طالب ہو تو پھر کس شیع کا طالب ہو؟ یریدون وجہو رب کے مکھڑے کا طالب ہو اس کی خواہش اس کی طلب فقط مولا کے دیدار کی رہے اللہ کی رضا کی رہے اور اس لیے اللہ کی اطاعت کرے حضرت رابعہ قصری سے پوچھئے ایک مرید کون ہے؟ ایک روز انہوں نے ہاتھ میں پانی کا برطن اٹھا لیا ایک ہاتھ میں آگ اٹھا لی ان کے اوپر ایک حالت وجد تھی ایک قیب تھا ایک سرور تھی ایک وستی تھی بے خودی کا حال تھا اور کسی نے پوچھا کہ بی بی جان آپ ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں پانی دو کے جا رہی ہیں کیا اعادہ ہے؟ فرمانے لگی اعادہ یہ ہے چاہتی ہوں کہ جو لوگ دوزک کی آگ سے ڈر کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں نہ پانی سے آگ کو بجھا دوں تاکہ کوئی دوزک کی خاطر بولا کی عبادت نہ کرے اور جو لوگ جنت کے لالت میں عبادت کرتے ہیں چاہتی ہوں کہ جنت کو جلا دوں تاکہ کوئی جنت کے لالت میں رب کی عبادت نہ کرے نہ جنت رہے نہ دوزک جو سجدہ رہے ہو یار کے لیے سجدہ رہے ہو جو عبادت کرے بولا کے لیے عبادت کرے تو میں نے کہا کہ پیر کامل وہ ہے جسے مریدوں کی تلاش نہ ہے اور جو بیچارہ خود مریدوں کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے تو اسے تو ابھی مریدوں کی تلاش ہے رب کی تلاش کب ہوگی تو مرید تو وہ ہیں جسے رب کی تلاش ہو جو کامل لوگ تھے ہزار کتابیں تصوف کی اٹھا کے دیکھ لیں یہ میری بات نہیں ہزار کتاب بھی اگر ہاتھ میں تصوف کی آئے اٹھا کے دیکھ لیں مجدد الفثانی کو دیکھ لیں رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت خواجہ باقی بلہ کو دیکھ لیں اور پھر حضرت سری سقتی کو دیکھ لیں جنید بغدادی کو دیکھ لیں معروف کرخی کو دیکھ لیں ابو الحسن خرکانی کو دیکھ لیں حضرت باعزید بستامی کو دیکھ لیں حضرت شاہ نقشبند کو دیکھ لیں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کو دیکھ لیں الغرض اطراف و کناف عالم میں جس ولی اور جس صوفی کی چاہے کتاب اٹھا لیں یہ ہشت بہشت میرے سامنے ہے حضرت خواجہ اجمیر کی کتاب کو دیکھ لیں حضرت کتم الدین مختیار کاکی کو دیکھ لیں حضرت خواجہ عثمان حارونی کو دیکھ لیں حضرت بابا فرید الدین گندی شگر کو دیکھ لیں حضرت عظام الدین اور یا کو دیکھ لیں حضرت محبوب الہی کو دیکھ لیں حضرت چراغ دہلوی کو دیکھ لیں حضرت صابر علاؤ الدین کلیہی کو دیکھ لیں جس ولی کو جس سلسلے میں جس طریقے میں جس خانوادے میں چاہے اٹھا کے دیکھ لیں عرب اجم میں امام شازری کو دیکھ لیں رفائی کو دیکھ لیں شیخ احمد البدوی کو دیکھ لیں یعنی کوئی حد نہیں لگا رہا ہزار سال میں جو تصوف کی کتاب آپ کو اولیاء اللہ کی ملے اٹھا کے دیکھ لیں اور کسی ایک کتاب میں کسی ولی کا عمل دکھا دے کہ اسے کبھی زندگی میں مریدوں کی تلاش ہوئی ہو زندگی میں اس نے یہ عمل ہی کیا ہو کہ مریدوں کی تلاش میں نکلے اور مرید بنائے کہ میں نے مرید بنانے لوگ طویل سفر کر کر کے ان کی تلاش میں جاتے اور ارادت پاتے اور مرید بنتے وہ مریدوں کی تلاش میں نہ جاتے وہ مرید ہونے کے لیے جاتے تھے مرید بنانے کے لیے نہیں جاتے تھے وہ مرید ہونے کے لیے جاتے مرید بنانے کے لیے نہ جاتے یہ کشف المحجوب میرے سامنے ہے کسی ایک کتاب کو میعار بنا لے اسی کو دیکھ لیں اول تا آخر حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے سکر اولیاء اللہ کا ذکر کیا ان کی مجلسوں میں گئے صحبتوں میں گئے کوئی دیکھ لیں ایک ولی اور صوفی اور پیر ایسا نہ تھا جو مرید بنانے کے لیے نکلاؤ جو نکلا مرید ہونے کے لیے نکلا کہ کوئی رب سے ملا دے کوئی ارادہ حق عطا کر دے کوئی انس بلہ عطا کر دے کوئی رب کی مارحت عطا کر دے کوئی سونچ بوچ دے دے جو بشال اللہ کا طریق بتا دے جو خدا کی قربت کا کوئی طریقہ سکھا دے جو خدا کے جیدار کا کوئی صلیقہ سکھا دے کوئی خدا کے منانے کا حال بتا دے کوئی اس راستے پر چلا دے وہ اس لیے نکلتے تھے موسیقی